اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام تخت سلطنت پر بیٹھے تو تمام جانور ان کو مبارک بات دینے کے لیے آئے مگر چونٹی آئی تو اس نے مبارک بات اور تہنیت کے بجائے تازیت اور اظہار افسوس کیا باقی چونٹیاں جو اس کے ساتھ تھیں انہوں نے اس کو بڑا برا بھلا کہا تو اس نے جواب دیا میں ان کو سلطنت کے ملنے پر کیسے مبارک بات دوں جبکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے آخرت کو پسند فرماتا ہے مگر سلیمان علیہ السلام ایک ایسے معاملے میں مشغول ہو گئے ہیں جس کے انجام کا ان کو پتا نہیں ہے اس لیے یہ مبارک بات اور تہنیت کے مقابلے میں اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو تعزیت پیش کی جائے اگر آپ غور کریں چونٹی کی بات پر تو چونٹی نے ایک ایسی بات بیان کی جو زندگی کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا تو ہر عمل ہر کام وہ اللہ کی عبادت ہی ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ما ینتقو عن الہوائن ہوا اللہ وحیو یوحا وہ تو اللہ کے حکم سے ہی کرنے ہیں جو کرنے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں انہیں اللہ چنتا ہے اپنے کام کے لئے تو ان کو جو اللہ نے سلطنت بھی عطا کی تو وہ اللہ کا فضل تھا اللہ کی شان ہے کہ اس نے ایک ایسی سلطنت عطا کی جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی مخلوق میں کسی کے پاس ایسی سلطنت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی اور ان کی دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ عطا ہو تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان والی سلطنت عطا کی لیکن وہ ایک ایسا معاملہ تھا سلطنت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں ایک مشغول ہوتا ہے آدمی قوم کے مسئلے ہوتے ہیں قوم کے جھگڑے ہوتے ہیں امور سلطنت ہوتے ہیں تو آپ جج بھی ہیں آپ بادشاہ بھی ہیں آپ اللہ کے نبی کے شریعت کے نفاظ بھی آپ نے کرنا ہے امت کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہے آگے پھر ان کو ترقی بھی دینی ہے نفس کا بھی معاملات ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے پھر آپ کی سلطنت ایسی ہے کہ صرف آپ کے پاس انسانوں کے مسائل و معاملات نہیں ہیں جنات کے مسائل و معاملات بھی ہیں ہیوانات کے مسائل و معاملات بھی ہیں تو ایک عظیم سلطنت ہے اس لیے اس نے کہا کہ سلیوان علیہ السلام تو اب ایک ایسے کام میں مشغول ہونے جا رہے ہیں کہ وہ کام بڑا کٹھن ہے اور ان کو بڑا مشغول رکھے گا تو یہ کام مبارک بات کا تو ہے ہی نہیں یہ تو اس لیے میں نے تازیت ان کے سامنے رکھی کہ یہ تو دنیا میں مشغول ہونے والا کام ہے تو بہرحال اس نے اپنی فراست کے مطابق انسانوں کو بھی ایک پیغام دیا اور عام ہیوانوں کو بھی ایک پیغام دیا کہ دیکھو دنیا میں مشغول ہونا تمہارا مقصد نہیں ہے تمہارا مقصد ہے اپنے رب کو رازی کرنا اور اس کو رازی کرنے کے لیے تم نے اپنے تمام کام کرنے ہیں ایسا کوئی کام جو رب کی رضا کے خلاف ہو اس کی تمہیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہ گناہ ہے مثال کے طور پر انسان اگر جائز کاموں میں وقت لگائے مثال کے طور پر میاں بیوی مل رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں وہ ثواب کا کام ہے لیکن وہ بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہے اور نمازیں قضا کر رہے ہیں تو اب وہ گناہ کمارا ہے بداہر ایک اچھا کام ہے کہ وہ اپنی حلال کام میں وقت لگا رہا ہے حرام سے دور ہے لیکن دوسری طرف اللہ نے جو اس پر ایک چیز فرض کی ہے اس سے غافل ہو رہے ہیں بہت دیگر معاملات ہیں اس طرح کے کہ اللہ تعالی نے ان تمام معاملات کو ہمارے سامنے اسی لیے کھول کے بیان کیا کہ ہم اس پر عمل کریں اور اللہ تعالی نے اس فلسفے کو قرآن میں بیان بھی فرمایا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے تخلیق فرمائی تاکہ تم یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو کہ میں نے رب کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ جب لوٹ کے آنا ہے تو تم نے اپنے سوالات کا جواب دینا ہے کہ ایوکم احسن و عمل آکے کون اچھی کار کردگی کر کے واپس آیا اس لیے تو زندگی امتحان ہے لیبلوکم تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ دیکھو کہ تم اس امتحان میں کیسے کامیاب ہو کے آتے ہو تو بہرحال چونٹی کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ گفت و شنید تو اسی طرح جو ہے نا ام السیر میں بھی آتی ہے جو علامہ علی ابن برحان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے تصنیف کیا ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو تین پر بھی اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے اور آگے حوالہ پھر وہی دیا ہے کہ زہرت الریاد کا حوالہ دیا ہے جو علامہ ثالبی کی کتاب ہے انشاءاللہ تعالی پھر کچھ اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی